two chemistry academy students آج کی ویڈیو میں بڑھیں گے the oxide which cannot act as a reducing agent oxide ہوتا ہے کہ جب oxen کسی دوسرے element کے ساتھ مل کر compound بنائے تو اس کو oxen کہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ oxen دیئے گئے جیسے یہ carbon کا oxen ہے یہ coverin کا oxen ہے یہ nitrogen کا اور یہ sulfur کا oxen ہے تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون ہے جو reducing agent کے طور پر acter نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے انہیں element کے oxidation number ملوم کرنے ہیں پرس کہتے ہیں carbon کے اگر بات کر رہے ہیں پہلی case میں تو carbon یہاں پر oxidation state شو ہو کر رہا ہے پلاس 4 اور کسی بچے کو oxidation number calculate نہیں کرنا تھا تو میرے چینل پر ویڈیو آویلیبل ہے oxidation number کس طرح calculate کرتے ہیں تو وہاں سے آپ دیس آتے ہیں اس case میں اگر carbon دیکھا جائیں تو carbon plus 4 oxidation state شو ہو کر رہا ہے کیونکہ ایک oxen جو ہوتا ہے وہ minus 2 ہوتا ہے تو 2 oxygen کا کتنا ہو گیا مارے پاس minus 4 ہو گیا تو اس کو balance کرنے کے لئے carbon کا کتنا ہوگا plus 4 oxidation state ہو گیا plus 4 oxidation state شو کر سکتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا یعنی کہ یہ نہیں اس طرح یہ plus 5 شو کرے یا plus 6 شو کرے تو اگر ہم بات کرے کالورین کی تو کالورین بھی یہاں پر مارے پاس plus 4 oxidation state شو کر رہا ہے لیکن carbon plus 5 بھی ہوتا ہے plus 7 بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا مطلب carbon plus 4 ACL plus 4 کی فام ہے تو اس سے زیادہ یہ plus 5 بھی ہو سکتا ہے plus 7 بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ مزید آگے جا سکتا ہے oxygen state لیکن پہلے case میں اگر دیکھا جائے تو جو carbon ہے نا وہ plus 4 maximum oxidation state شو کر رہا ہے جسے آگے کبھی نہیں جا سکتا ہے تو وہ والا element جو maximum oxidation state شو کر رہا ہے اور اس سے مزید آگے نہیں جا سکتا وہی آپ کے پاس جو element ہوگا وہ reducing agent کے طور پر act نہیں کر سکتا ہے یہ CL دیکھیں نا یہ CL plus 4 ہے تو یہ مزید آگے plus 5 پہ بھی جا سکتا ہے plus 7 پہ جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو CL auto ہے یہ ہمارے پاس ایک reducing agent ہے اسی طرح اگر ان اوٹو کی بات کرے تو n plus 4 کی فارم میں exist کر رہا ہے تو یہی n جو ہے جو پلاس 5 کی فارم میں بھی exist کر سکتا ہے تو اس لئے یہ NO2 جو ہے یہ بھی reducing agent ہے اسی طرح جو sulfur dioxide ہے جہاں پہ sulfur شو کر رہا ہے جو plus 4 شو کر رہا ہے اور sulfur plus 6 بھی شو کر سکتا ہے oxidation state تو اس لئے SO2 بھی مارے پاس reducing agent ہے اور صرف صرف CO2 جو ہے یہ reducing agent کے طور پر act نہیں کرتا تو اس لئے اس question کا option correct ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو please میرے چینل کیمیسٹی کیاڈ میں سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں